پچھلی بار آرچرکوین کی سٹوری میں کیلوپی تیار تھی رائل کلاو کی ہنٹ کے لیے جب گرینڈ وارڈر نے سب سے پہلی آرچر بنائی تھی تب اس نے اسے ایک خاص طرح کا کیپ دیا تھا پر ایک دن کسی کو بھی نہیں پتا کیا ہوا وہ آرچر اور کیپ اچانک سے گائب ہو گئے پر اس سے پہلے کی کیلوپی جاتی وزر نے اسے ایک بوٹل میں ایک سپیل دیا جب وہ اندر پہنچی اسے ایسا لگا کہ وہ الگ ہی دنیا میں آ گئی ہے اس نے اپنے آگے دور دوبائی جیسی چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھی کیلوپو نے اس تیر کو اٹھایا اور کاغذ پر لکھے میسج کو پڑھا کیلوپو جانا چاہتی تھی کہ یہ ایگل آئیڈ ہنٹرز کون ہے اس سے پہلے کہ میں آج کی کہانی شروع کروں اگر آپ کو ایسے ہی مزیدار کہانی سنا پسند ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا اور ساتھ میں نوٹفکیشن بیل کو دبانا مت بولے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس اس ویڈیو کو اپنوں دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرے گا پچھلو شروع کرتے ہیں کیلوپو جانا چاہتی تھی کہ یہ ایگل آئیڈ ہنٹرز کون ہے پر اس میسج پر لکھا تھا کہ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اس لئے اس نے اپنے آپ میں سوچا کہ کیا اسے واپس چلے جانا چاہیے یا پھر اسے آگے بڑھ کر پتا کرنا چاہیے کہ وہ کون تھی اور اس نے ایسا کیوں کہا اس نے اپنے آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لی اور اب تک جو بھی اس کی زندگی میں ہوا تھا اسے یاد کیا اور پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے آپ سے کہا کہ میں اس کیپ کے بینہ تو کہیں نہیں جا رہی میں بھی تو دیکھوں یہ ایگل آئیڈ ہنٹرز کون ہے اور پھر وہ ان چمکتی ہوئی آنکھوں کی اور باغنے لگی کیلوپی کو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے پاس پہنچ رہی ہے اور وہ اس تک پہنچ نہیں رہی تھی کیلوپی کو تھوڑا سمیں لگا یہ سمجھنے میں پر جب اسے سمجھ آیا وہ وہیں رک گئی اسے کچھ نہیں پتا چل رہا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا وہاں سب کچھ عجیب تھا تب ہی ایگل آئیڈ ہنٹرز بولی کہ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم رائل کلاؤ کو ایسے ہی لے جاؤ گی گرینڈ وڈ نے اسے بچانے کے لیے پہلے سے ہی تیاری کی تھی اسے کبھی گوبلنگ کنگ بھی نہیں ڈون پایا تھا پر میں حیران ہوں کہ تم اتنی آگے تک پہنچ گئی کیلوپی نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو اور تم یہاں کیا کر رہی ہو اور اگر تم رائل کلاؤ کے بارے میں جانتی ہو تو تم نے اسے کیوں نہیں لیا ہنٹرز نے اسے کہا کہ تم مزا کر رہی ہو تمہارا نام کیا ہے اور تم یہاں کیا کر رہی ہو کیلوپی نے اسے بتایا کہ اس کا نام کیلوپی ہے اور وہ پہلی آرچر بننا چاہتی ہے جو بیریک سے نہیں آئی ہو ہنٹرز نے اسے ہس کر بول کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو رکو میں تمہارے لیے تھوڑا سان کر دیتی ہوں پھر اس نے ایک فائر سے برا ہوا تیر مارا اور اس جگہ آپ میں لائٹ ہی لائٹ کر دی کیلوپی اسے لائٹ میں دے کہ حران تھی وہ ایک آرچر تھی ہنٹرز نے اسے کہا کہ میں معافی چاہوں گی پر تم کبھی بھی پہلی آرچر نہیں بن سکتی جو بیریک سے نہیں آئے ہو کیونکہ وہ میں ہوں کیلوپی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تم پہلی آرچر ہو جسے گرینڈ وارڈر نے بنایا تھا اور تم اچانک سے گائب ہو گئی تھی گرینڈ وارڈر نے آرچر کیوں اور کیسے بنائی تھی یہ ہم سٹوری آف آرچر میں جانیں گے تم اب بھی زندہ ہو ہنٹرز نے کہا ہاں پر کیسے گرینڈ وارڈر نہیں چاہتا تھا کہ یہ شکتی کسی غلط ہاتھ میں جائے اس لئے اس نے مجھے اس کی شکشہ کرنے کے لئے یہاں بیج دیا تھا اس لئے میں اچانک سے گائب ہو گئی تھی اور صرف ایک مہان یودہ ہی ہے جو اس کی شکتی کو سنبھال سکتا ہے اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم میں ایک مہان یودہ ہو تو تمہیں رائل خلوک مجھ سے ہو کر لینا ہوگا کیونکہ اسے پانے کا ایک ہی طریقہ ہے میں اور ایک مہان یودہ تو کیا تم تیار ہو یہ جاننے کے لئے کون ہے پہلی اصلی آرچر اور ایک آرچر فائٹ سے اچھا کیا طریقہ ہوگا یہ جاننے کا پھر دونوں آپس پہ فائٹ کرنے لگی ہنٹرز کیلوپی سے بہت اچھی تھی اور بہت تیز بھی تھی کیلوپی جانتی تھی کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو وہ ہار جائے گی اسے کچھ تو کرنا ہوگا اس لئے اس نے وزرڈ دوارا دیا گیا سپیل کا استعمال کیا پیل کا استعمال کرتے ہی وہ اس سے بڑی ہو گئے اور پھر کیلوپی نے ایک تیر مارا اور وہ بہت تیزی سے سیدھا ہنٹرز کو بجا جیسے ہی وہ تیر ہنٹرز کو بجا وہ نیچے گر گئے کیلوپی دوڑ کر اس کے پاس گئی یہ دیکھنے کے لئے کیا ہوا جب وہ ہنٹرز کے پاس پہنچی ہنٹرز نے اسے کہا کہ مجھے تمہارا ہی انتظار تھا اس کا صحیح استعمال کرنا اور جب بھی تمہیں میری ضرورت پڑے گی میں وہیں پر ہوں گی اور پھر ہنٹرز رویل کلاک میں بدل گئی کیلوپی کو دکھ ہوا پر لیکن وہ بہت خوش بھی تھی کیونکہ اسے ایک کیپ مل گیا تھا پر جب اس نے اس کیپ کو دیکھا وہ بہت چھوٹا تھا اور وہ بہت بڑی تھی اس لئے کیپ کو بڑا کرنے کے لئے اس نے ویزر کے سپیل کو فرستے استعمال کیا اور اسے بڑا کر دیا اور پھر اس نے اس کیپ کو پہن لیا کیپ پہننے کے بعد وہ واپس روانہ ہو گئی ہوم ویلیج کی اور وہ بہت خوش تھی کیونکہ اب وہ آسر بن گئی تھی پر جب وہ ویلیج پہ پہنچی وہاں اسے کوئی نہیں پہچان رہا تھا اس لئے وہ ویزر کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ اسی رویل کلاک تو مل گیا ہے پر وہ واپس نارمل نہیں ہو رہی اور اس کیپ میں کچھ بھی خاص نہیں ہے ویزر نے کیلوپی سے پوچھا کہ تم نے پوشن کا استعمال کیپ پہ تو نہیں کیا اس نے کہا ہاں ویزر نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے نہیں بتایا پر اس پوشن میں ڈارک لگزر تھا اور ڈارک لگزر نے اسے تمہارے حصہ بنا دیا ہے اور ڈارک لگزر اور رویل کلاک اس ساتھ میں استعمال کرنے کے قارن یہ تمہارا حصہ بن گیا ہے کیلوپی نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہوا ویزر نے اسے سمجھایا کہ ڈارک لگزر کچھ عجیب سی چیزیں کر سکتا تھا اور اس نے تمہیں بڑا تو کر دیا ہے پر کیونکہ تم نے اس کا استعمال رویل کلاک پہ پی کیا ہے تو رویل کلاک پہ میں ڈارک لگزر کا ایفیکٹ جلا گیا ہے جس کے قانون اب تم ہمیشہ بڑی رہو گی اور شاید تم واپس لگزر میں بھی نہیں بتلو گی کیلوپی نے ویزر سے پوچھا کیا وہ اسے ٹھیک کر سکتا ہے تو ویزر نے کہا کہ وہ کوشش کرے گا پر لیکن وہ مشکل ہوگا پر وہ جانتی تھی کہ ایک ٹروپ ہے جو اس کی مدد ضرور کرے گی اور وہ تھا بلڈر جس دوران کیلوپی رویل کلاک کے ہنٹ کے لیے گئی تھی اس دوران بلڈر ٹاؤن ہال نائن پہ کام کر رہا تھا اور جب کیلوپی نے بلڈر کو اپنی کہانی بتائی کیسے وہ بڑی ہو گئی ہے تو بلڈر نے کہا کہ میں ایک لیجنڈری بیپن پہ کام کر رہا ہوں جو میں اگلی ٹاؤن ہال پہ دکھانے والا تھا پر مجھے لگتا ہے کہ میں اس کا ایک میری برزن بنا سکتا ہوں خاص تمہارے لیے اور پھر بلڈر نے ایک شاندار موڈیفائیڈ مینی ایکسپو بنایا اور پھر اس نے یہ ایکسپو کیلوپی کو دے دیا اور جب کیلوپی اس رویل کلاک کو پہن کے ٹریننگ بے گئی اور جب باقی آرچرز نے اس لیجنڈری رویل کلاک کو دیکھا انہوں نے اس کے سمان میں اپنا سر نیچے کیا اور کہا کہ ہماری کیون آ گئی ہے اور سب ہی اسے آرچرز کیون کہنے لگے اور وہ ایک کیون ہی تھی کیونکہ لڑائی میں وہ ایک ہیرو کی طرح ہر ایک چیز کو تباہ کر دیتی تھی پر ہر لڑائی کے ساتھ اس کی ڈاک لکزر کی بگ بڑھتی جارہی تھی اس لیے چار بار اور ڈاک لکزر پینے کے بعد اسے کچھ الگ ویسوس ہوا اور جب وہ اگلی بار لڑائی لڑ رہی تھی اسے ہنٹرز کی آواز سنائی دی اور اس نے کہا کہ تم مجھے بھول تو نہیں گئی ہو اور اچانک سے آرچرز کیون پہلے سے دو گناہ زیادہ طاقتور ہو گئی اور اس نے پہلی بار روائل کلاک کی شکتی کو استعمال ہوتے ہوئے دیکھا وہ اچانک سے گائب ہو گئی اور انیمی کو نہیں پتا چلا کی آرچرز کیون کہاں پر ہے اور وہاں پر چھوٹی سی آرچرز آ گئی آرچرز کیون بھی اس ایبلیٹی کو استعمال کر کے حیران تھی یہ ایک بہت ہی شکتی شالی ایبلیٹی تھی جو کچھ دیر کے لیے آرچرز کیون کو گائب کر سکتی تھی اس کے گاران آرچرز کیون کافی مشہور ہو گئی تھی اور بیٹل میں باربرین کینگ اور آرچرز کیون کی جوڑی کمال کی تھی ایک ٹینک کا ایکسپرٹ تھا تو دوسرا ڈیمیج کا ایکسپرٹ تھی ان دونوں کی جوڑی اتنی اچھی تھی کہ ایک دن باربرین کینگ نے آرچرز کیون سے اس سے شادی کرنے کے لیے پوچھا اور پھر ان دونوں نے شادی کر لی اور تب سے وہ ویلیج کے کینگ اور کیون ہے اور بعد میں بیلڈر نے کینگ کی ہی طرح آرچرز کیون کے لیے ایک آلٹر بنایا جس پہ کیون ریسٹ کرتی تھی تو یہ تھی کہہانی آرچرز کیون کی یہ تھا فائنل پارٹ آرچرز کیون کا امید ہے آپ کو یہ کہہانی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ کہہانی پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو پر لائک شوڑنا مت بولے گا اور ساتھ میں کومنٹس میں ضرور لکھیں گا کہ آپ اگلی سٹوری کس کی دیکھنا چاہوگے آئس کولم ایل پرائیمو یا فیر ریم رائیڈر تو آج کی کانے میں بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں ایک اور مزدار کانے کے ساتھ دیکھنے کے لئے شکریہ پھر ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں